بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی چوتھی جماعت کی اسلامیت کی تیچر ہوں آج ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کی اسلامیت کی کتاب کے صفحہ نمبر تیس پر موجود سبق نمازوں کے اوقات نمازوں کے اوقات کی پڑھائی کریں گے پیارے بچوں قرآن مجید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اسْخَلَاتَ كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ترجمہ بشک نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے دن و رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں ان کے نام یہ ہیں نماز فجر نماز زہر نماز عصر نماز مغرب اور نماز عشان فرض نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا ضروری ہے پنچ وقتہ نمازوں کے اوقات یہ ہیں نماز فجر نماز فجر کا وقت صبح و صادق سے طلوع افتاب تک ہے نماز زہر نماز زہر کا وقت زوال افتاب سے ہر چیز کا سایہ سوائے سایہ اصلی کے دبنا ہونے تک ہے نماز جمعہ کا وقت وہی ہے جو نماز زہر کا وقت ہے نماز عصر نماز عصر کا وقت زہر کا وقت ختم ہونے سے گروب افتاب تک ہے نماز مغرب نماز مغرب کا وقت گروب افتاب سے شفق یعنی مغرب کے وقت افتاب پر نظر آنے والی سفیدی کے غائب ہونے تک ہے نماز عصر نماز عصر کا وقت شفق کے غائب ہونے سے صبح و صادق تک ہے وطل اور تراوی کا وقت عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے صبح و صادق تک ہے پیارے بچوں تین اوقات میں نماز پڑھنا مقروب ہے پلو افتاب سے کرنے چمکنے تک نصف النہار یعنی افتاب کا بیچ آسمان میں ہونا سے زوال افتاب تک افتاب کے پیلے ہونے سے گروب افتاب تک مسئلہ وقت ختم ہونے کے بعد پڑھی جانے والی نماز کو قضا کہتے ہیں جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ ہے پیارے بچوں اس چپٹر سے اس سبق سے ہم نے نماز کی بارے میں سنا کہ ہم پر کتنے وقت کی نماز پرس ہے تو ہم سب کو یہ اچھا اچھا ارادہ بھی کر لینا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل آئندہ سے اپنی نمازوں کی پابندی کا خیال بھی رکھیں گے اور اس چپٹر کو کم از کم تین دفعہ آپ سلو سلو ریڈنگ کے ساتھ پڑھئے اور پھر تھوڑا تیزی کے ساتھ پڑھئے تاکہ آپ کی اردو پڑھنے کی روانی بہتر سے بہترین ہو جائے جزاکاللہ خیر و اللہ حافظ